لاہور کی بی بی پاک دامن کون ہے کیسے عرب سے پاکستان پہنچیں سعودی عرب، عراق، شام، ایران اور مصر کو اللہ کے پیاروں کی سرزمین کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس موجود ہے نجف میں حضرت علی المرتضی کا روزہ مبارک جبکہ کربلا کی سرزمین حضرت امام حسین علیہ السلام کی آلہ و عرفہ شخصیت کے باعث کربلا مولا کہلاتی ہے مگر پیغمبر اور دوسرے بزرگان دین دنیا کے ہر کونے میں مدفون ہیں پاکستان میں بھی ایسے بہت سے مقدس مظہارات موجود ہیں اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول کریم کے اصحاب، ازواج متحرات اور آلے رسول مدفون ہیں انہی میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک بیٹی رکیہ بنت علی جن کو بی بی پاک دامن کے نام سے جانا جاتا ہے مدفون ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق منتیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری ہونے کی امید لیے چلے جاتے ہیں یہ بی بی پاک دامن، حضرت علی کی صاحب زادی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتیجی ہیں یہ حضرت عمل بنین کی بیٹی اور حضرت عباس علمدار کی ہمشیرہ ہیں آپ کے شوہر کا نام حضرت مسلم بن عقیل ہے جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کی بہن یا بیٹی تھی روایت یہی ہے کہ یہ خواتین کربلا کے سانحے کے بعد یزید ملعون کے ظلم و ستم سے بچ کر جنوبی ایشیا کی جانب حجرت کر گئیں اور ایک واقعہ مشہور یہ بھی ہوا کہ جب یہ بی بیاں جن کی تعداد چھے تھی لاہور پہنچی تو دنیا کے مسائب اور دکھ سے پریشان ہو کر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے آپ پاک دامن بی بیوں کی دعا قبول ہوئی زمین پھٹی اور یہ معصوم اور پاک بعض بی بیاں جو رسول خدا اور حضرت علی المرتضی کی اہل بیعت سے تھی زمین کے اندر چلی گئیں مگر ان کی چادروں کا کچھ حصہ زمین کے باہر رہ گیا جب لوگوں نے یہ ماجرہ دیکھا اور وہاں پر موجود کسی عالم دین سے مشورہ کیا جس کے بعد اس پر ان بی بیوں کی قبریں بنا دی گئیں بعد میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ صادات گرانے کی پاک دامن بی بیاں تھی تب سے لے کر آج تک چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ان بی بیوں کو بی بی پاک دامن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان خاندان صادات کی چھ بی بیوں کا مزار گڑی شاہو اور ریلوے سٹیشن کے درمیان واقع ہے بی بی پاک دامن کا تفصیلی ذکر کنیہ لال نے تاریخ لاہور میں کیا ہے اور ان بی بیوں کے نام حاج، حر، نور، گوھر اور شہناز بتاتے ہیں جنہیں ان کی پاک بادزی کی وجہ سے مشترکہ طور پر پاک دامن کہا جاتا ہے ان میں بی بی حاج کا اصل نام رقیہ بتایا گیا ہے تاہم کنیہ لال نے ان انکشافات کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے رتن نات سرچار نے بی بی رقیہ کو سید احمد توقتہ کی صاحبزادی بتایا ہے سید احمد توقتہ جو آبد زہد ولی اللہ توقتہ کے نام سے مشہور ہوئے بارمی صدی اسوی میں لاہور میں مقیم ہوئے ان کا ذکر کنیہ لال کی تاریخ میں ملتا ہے توقتہ کی قبر حویلی غلام مہیدین شاہ پیرزادہ مولا چھال بی بیاں اندرون اکبری دروازہ کے احاتے میں موجود تھی اب یہ حویلی گرائی جا چکی ہے تاہم اس گلی کے نکڑ پر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ نکتہ کی قبر ابھی بھی موجود ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب سید توقتہ بی بی پاک دامن کی قبور پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے تاہم داتا صاحب کی مستند سوانے اور ان کی کتاب کشفل محجوب میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا لاہور میں سید احمد توقتہ کی قبر اور باہر دروازے پر تختی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہیں ان کے مجاور کے مطابق یہاں ایک صندوق ملا تھا جس میں سے یہ پتھر ملا جو کہ اس وقت دروازے پر نصب کیا گیا ہے جس پر لکھا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہات لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ پر بھی شیئر کر دیں موسیقی